اسلام علیکم ہم کلاس نائنٹ کا چپٹر نمبر ٹویل یونٹ ٹویل کا تھیورم نمبر ٹو سال کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یونٹ نمبر ٹو جو تھیورم نمبر ٹو ہے وہ کنورس ہے تھیورم نمبر وان کا سب سے پہلے اس کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں اینی اینی پوائنٹ آف ایکوی ڈسٹینٹ پرامتہ اینڈ پوائنٹ پرامتہ اینڈ پوائنٹ آف آلائن سیگمنٹ ایز اینڈ ڈا رائٹ بائی سیکٹر ایٹ دیکھیں آپ کو پہلے پی پر بتائیں کہ جو تھیورم ہیں وہ ایٹ مارکس کے ہوتے ہیں ایٹ مارکس کا تھیورم ہوتا ہے جو یہ نیسیسری پارٹ ہوتا ہے نائنٹ کا ٹویل میں سے آتے ہیں اب دیکھیں وہ کہتے ہیں اینی پوائنٹ ایکوی ڈسٹینٹ فرام اینڈ پوائنٹ آف لائن سیگمنٹ کوئی پوائنٹ ہے ہمارے پاس ہم اس کا کیا لائن سیگمنٹ میں سے اس کا ڈسٹینٹ کیا ہوگا ایکوال ہوگا تو وہ کیا ہوگا ہم نے پروو کر کے دینا ہے اللائن سیگمنٹ رائٹ بائی سیکٹر ہی وہ اس پہ بائی سیکٹر رائٹ بائی سیکٹر بنائے گا دیکھیں ہم نے لائن سیگمنٹ ایک لے لیا ہے اور اس کے اوپر ایک پوائنٹ کوئی ڈراغ کر دیا ریڈ اس کو ہم پی کا نام دے لیتے ہیں تو اس سے وہ کہتا ہے جو لائن سیگمنٹ سے جو دوسرے کوارڈنیٹ اینڈ پوائنٹ ہوں کہ وہ ڈسٹینٹ سیم ہے ہم نے پروو کر کے دینا ہے ہوں اس میں پروف کر کے دینے جو اس کے اوپر لائن ہیں نا یہ于 radiant جو ہوگیی یہ پرپینڈکو لائن رائن ہوگی رائیڈ بائی سیکٹر ہوگا جو ان کو برا پارچوں میں ڈیوائیڈ کر رہا اس پوائنٹ bumpyیس کا نام دے دیا ہاں تو انہیں ہم نے ن theater کے نام دے دیا اب ڈیکھتے ہیں ڈیک و و میں ہمارے پاس کیا ہے ڈیک و ان میں ہم نے یہ ڈیک و ناگ ڈیک و ان میں ہمیں ایک لائن دیوگی سیگمنٹ کو آپ انکرام نام دے دیا تھا یا لا ایگ مشکل لیتا ہے تو concert فکر کو ہم نے بی کرنام دے دیتا ہے اینس الارے سیگمنٹ کو تو ہم کیا کرتے ہیں یہ سعت جو پی اے ہم لیکن ہے گنٹ پی مالکا ہے تو یہ گیون میں یہ چیز گیون میں یہ چیز ہمارے پر گیون میں اب تو پروف ہم نے پروف کیا کر کے دینے جو پوائنٹ یہ دیکھیں پروف دیکھیں ہم نے پروف کر کے دینے پوائنٹ پی is on the right by sector جو پوائنٹ پی ہے وہ اس کے رائٹ بائی سیکٹر میں دو برابر پرپینڈکولر میں دو برابر حصوں میں ڈوائیڈ کر رہے ہیں نیچ دیکھیں کنسٹرکشن میں کیا آجائے گا کنسٹرکشن میں ہم نے جوائن کی اپنے پوائنٹ پی کو ٹو پوائنٹ پی کو ٹو سی آہ ٹو سی دا میڈ پوائنٹ آف اے بی اے بی کے میڈ پوائنٹ سے سی سے ہم نے کیا کر دیا اس کو جوائن کر دیا اب ہم ریزن اور سٹیٹمنٹ کی طرف آ جاتے یہ ریزن اور سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ ہم دیکھیں ہمارے پر دو ٹرائنگل آگئے ہیں ہمارے پر ٹو ٹرائنگل ٹرائنگل آگئے ہیں یہ ایک ٹرائنگل یہ ہے ہمارے پاس آہ یہ ٹرائنگل ادھر سے یہ ٹرائنگل بن گئے ایک یہ ہمارے پاس کتنی دو ٹرائنگل ہم نے دو ٹرائنگل ایک کو نام دے دیا اے سی پی اے سی پی ڈیلٹا کرسپانڈنگ بی سی پی ڈیلٹا بی سی پی اب کیا ہے اس کے گیون میں تھا کہ ہمارے پاس پی اے جو پوائنٹ ہم نے پی اے لیا وہ کیا ہے کس کے ٹرائنگل ہے پی بی کے ٹرائنگل ہے کس کے ٹرائنگل ہے پھر ہم نے یہ کیا ہے ہمارے پاس گیون میں ہے پھر ایک پوائنٹ جو سی ہے کامل ہے ان کا پی سی جو ڈسٹنس ہوگا دونوں کا کامل پوائنٹ ہوگا پی سی اب دیکھیں پھر اے سی ایکوال ہے بی سی کے کیونکہ اے سی میٹ پوائنٹ سے پہ ڈیوائیڈ کیا ہے تو اے سی اور یہ ڈسٹنس اور یہ ڈسٹنس کیا ہوگا کانگرینٹ ہوگا کنسٹرکشن میں ہم نے لیا ہے ایک بات اب دیکھیں ٹرائنگل جو اے سی پی ہے اور بی سی پی جو اینگل بن رہا ہے یہ ٹرائنگل کیا ہوں گے کانگرینٹ ہوں گے ان دونوں کی کیونکہ ایس ڈاٹ ایس من سائیڈ تین سائیڈ کیا ہیں کانگرینٹ ہے ایس ڈاٹ ایس سائیڈ سائیڈ تین سائیڈ یہ کانگرینٹ ہیں دونوں ٹرائنگل کی تو یہ ٹرائنگل بھی کانگرینٹ ہوگا نیکس دیکھیں ان کے جو اینگل بن رہا ہے سی پہ اینگل اینگل ای میر اینگل سی تو جو سی پہ یہ ادھر جو اینگل ہوتا ہے وہ دنمیان آلے پہ بنتا ہے تو سی پہ جو اینگل ہے وہ بھی کانگرینٹ ہے کوریسپارننگ اینگل آپ کانگرینٹ رائے اب دیکھیں اینگل اے سی پی کانگرینٹ اینگل بی سی پی اس کو ایکویشن نمبر وان کا نام دے دیں کہ کوریسپارننگ اینگل آپ کانگرینٹ ڈرینگل اب لو اس کے ہم ساملے اے سی پی dictوق دو ایک کہ ای ایٹی کا اکویشن نمبر و conna اس وان رہے اپ نے پڑا ہو academy دو ایک لائنتی دو اینگل بن رہا ہے تو ان کا میشہ سام کیا ہوتا ہے ون ایٹی کے ایک پل ہوتا ہے تو اسے ہم نے ایکویشن نمبر ٹو کا نام دے دیا ہے اب دیکھیں لیکن اگر یہ وان ایٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا اے سی بی بھی نائنٹی دگری ہے اور بی سی بھی نائنٹی تو ہم نے یہ لے لیا فرام وان اینڈ ٹو یہ اس کا کیونکہ کم گرینٹ ہے تو دونوں اینگل نائنٹی کیوں گے تو پی سی اب دیکھیں اس کا مطلب ہے جو یہ نائنٹی کا انگل ہے تو جو پی سی ہے لائن یہ پی سی تو یہ کیا ہے پرپینڈکولر ہے یہ لائن پرپینڈکولر ہے کیونکہ نائنٹی کا انگل بنا رہے ہیں تو پی سی پرپینڈکولر ہے اے بی کے اسی طرح اسے ایکویشن نمبر ٹھری کا نام دے دیتا ہے اسی طرح سی ہے پھر کس کے کانگرینٹ آ جائے گا سی ہے کس کے ہم نے یہ کنسٹرکشن میں کیا ہے کہ ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے لائن سیگمنٹ اے سی اور سی بھی تو وہ کانگرینٹ ہے ایک دوسرے کنسٹرکشن میں تو فرام ایکویشن ٹو اینڈ پور ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے رائیڈ بائی سیکٹر ہے کیونکہ ایکوال ڈسٹنس بھی ہے رائیڈ بائی سیکٹر کیا کہتا ہے درمیان میں کٹ کر پرپینڈکولر نائنٹی کا انگل بنا ہے اور ایکوال بھی ہوں ڈسٹنس اب دیکھیں پی سی ڈرائیڈ اینگل ہوگا کیونکہ وہ ٹو اور فورک ہوگا تو یہ بائی سیکٹر ہوگا ہم نے یہی پروف کیا ہے بائی سیکٹر اے بی یہی پروف کرنا تھا یہ ہمارا ریزالٹ آگیا یہ ہو جائے گا کمپلیٹ ہمارا ریزالٹ تو ہمارا ریزالٹ پروف ہوگیا تھیروں اب ہم نیکسٹ پھر تھیروں 3 کی طرف چلتے ہیں